نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا ہوشٹ اور دوست فکرانتی چوشی اور آپ کا سواکت کرتا ہوں میں ریویو مانسٹر میں دوستو آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا جب گوگل نے موٹرولا کو پنر جوید کیا تھا اور موٹو جی اور موٹو ایکس فون لانچ کیے تھے تو وہ اپنے کلاس میں سب سے بہتر فون ہوا کرتے تھے پر جب سے لینوو کے ہاتھ میں موٹرولا چلی گئی ہے کرمسیں ان کی کوالٹی بگڑتی ہی جا رہی ہے موٹرولا ان کی کوالٹی صدارنے کے بجائے کیول اور کیول موٹو کے فون کے نمبرز بڑھانے پر طلاع ہوا ہے انہی نمبرز کو بڑھاتے ہوئے موٹرولا نے موٹو جی فائی پلس فون لانچ کر دیا ہے انڈیا کے انتر اور وہ آج سے بکنے بھی لگا ہے پر میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسی کچھ کمیاں جو موٹو جی فائی میں ہے اور جس کے قانون آپ کو یہ فون نہیں خریدنا چاہیے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں موٹو جی فائی پلس کے سب سے بڑی کمی کی اور سب سے پہلی کمی کی کی اس کا جو کیمرہ بمپ ہے اس طرح کا کیمرہ بمپ آپ کو موٹو جی فون میں بھی دیکھنے کو ملا تھا دیکھنے میں تو یہ بمپ بہت اچھے لگتے ہیں اور فون کو سلم بنانے کے لیے کیول اور کیول کیمرے کے پاس میں بمپ دیا جاتا ہے پر پریکٹیکلی یہ بمپ اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ فون سے پہلے اس کا کیمرہ گز جاتا ہے آپ لوگ میں سے جن لوگوں نے اس پرکار کی فون استعمال کیے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کی اس طرح کے فون میں کیمرے بمپ کے قارن وہ فون ٹھیک سے لینڈ بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کے کیمرے کے لینڈز میں بہت ٹھیک سارے سکریچز پڑ جاتے ہیں جو کی بہت بیکار چیز ہے سولہ سترہ ہجار روپے کے فون کے لیے تو یہ پہلا قارن ہے جس کے قارن آپ کو یہ فون نہیں خریدنا چاہیے اپنے دوسرے قارن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے ان فون کی انٹرنل میموری آپ نے دیکھا ہوگا کی سترہ ہجار اور پندرہ ہجار کی رینج میں دوسری کمپنیاں 32 جی بی اور 64 جی بی کی میموریز دے رہی ہیں پر موٹرولا ابھی بھی اپنے سولہ جی بی اور 32 جی بی کی ویرینٹ میں پھنسا ہے ریم میں تو انہوں نے ورک کیا ہے اور تین جی بی اور چار جی بی کے ویرینٹ پر لانچ کیا ہے فون پر انٹرنل میموری کے معاملے میں یہ تھوڑے پیچھے ہیں جو پندرہ ہجار کا ویرینٹ میں اس میں آپ کو منیمم 32 جی بی کی انٹرنل میموری دینی چاہیے تھی اور سترہ جی بی کی جو ویرینٹ ہے اس میں آپ کو منیمم 64 جی بی کا انٹرنل میموری دینی چاہیے تھی تب یہ فون خریدنے لائق ہوتا ہے ابھی کے انٹرنل میموری پر یہ فون خریدنے لائق نہیں ہے پرائس رینج کی بات کی جائے تو اپنے تیسرے قارن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے اس کی بیٹری اگر آپ پندرہ ہجار یا سترہ ہجار کے فون خرید رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ اس میں چار ہجار ایم ایچ یا پانچ ہجار ایم ایچ کے آپ کو بیٹری ملے پر اس فون میں آپ کو کیول اور کیول تین ہزار ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے جہاں ہم فورجی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جادہ سے جادہ بیٹری اس پر خرچ ہونے والی ہے وہیں اس فون میں تین ہزار ایم ایچ کی بیٹری کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اونٹ کے موں میں جی رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پیٹری کے معاملے میں بھی یہ فون بہت اچھا نہیں ہے اور آپ کو یہ فون نہیں خریدنا چاہیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے چوتھے کارن کی طرف تو جنہوں نے بھی موٹرولا کا ایک بھی سیریز کا کوئی بھی فون خریدا ہو ان کو یا پتا ہوگا کہ موٹرولا کی سب سے بڑی دکت یہ ہے اسپیسلی جی سیریز کی یہ دکت ہے کہ اس میں ہیٹنگ پرابلم بہت ہوتی ہے یعنی آپ اس پر گیم کھیلتے ہیں یا انٹرنیٹ لگاتار چلاتے ہیں تو وہ کال کرنے لائق نہیں رہ جاتے ہیں اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں اور دوسری پرابلم ان کی ہوتی ہے سکرین برننگ کی سکرین برننگ میں ہوتا یہ ہے کہ سکرین پر کہیں پیلے اور لال رنگ کے پیچس پڑ جاتے ہیں جس کے قرارن سکرین بلکل بیکار ہو جاتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے فون میں اس پرکار کی گھٹنائیں ہوئی بھی ہوں گی اور آپ کا موٹرولا سے وشواس اٹھ گیا ہوگا حالانکہ یہ گوریلا گلاس کا پروٹیکشن دیتے ہیں پر یدی اس سکرین انٹرنلی خراب ہو جائے تو اس کے گلاس پروٹیکشنز کا ہم کیا کریں گے تو اس معاملے میں بھی یہ فون خریدنے لائق نہیں ہے اپنے لاشت کارن کی طرف بڑے تو وہ بھی سکرین سے لیلیٹڈ ہے اس فون میں سکرین سائج 5.2 انچز کی دی گئی ہے کچھ لوگوں جن کو ہینڈی فون اچھے لگتے ہیں ان کو 5 انچز کی سکرین کافی اچھی لگتی ہے تو 5.2 انچز کی سکرین بھی ان کو اچھی لگے ہوگی پر آپ یہاں پر دیکھیں آپ دام کتنا چکا رہے ہیں آپ 15,000 اور 17,000 چکا رہے ہیں اس میں آپ کو 5.5 انچز کی سکرین تو ضرور ملنی چاہیے کمپنی کے دوارا اس رینج میں سارے کمپنی ٹرپ فون میں آپ کو 5.5 انچز کی سکرین ضرور ملے گی اور مووی دیکھنے اور گیم کھلنے کے لیے اس پرکار کی سکرین تو بہت جروری آج کل کے فونوں میں ہو گئی ہے تو اس معاملے میں بھی یہ فون خریدنے لائق نہیں ہے آپ کوئی دوسرا آپشن دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تھے پانچ کارن پر ایک بونس کارن اور میں بتا دیتا ہوں اس فون کو نہیں خریدنے کا کہ اس میں سنیپ ڈریکن 625 لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو ریڈمی نوٹ 4 میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور ریڈمی نوٹ 4 کی پرائس رینج اور اس کی پرائس رینج کو آپ کمپیر کریں تو آپ کو جمین آسمان کا فرق تکھنے کو ملے گا تو آپ خود دیسائز کر سکتے ہیں آپ کو کون سا فون لینا ہے میرے حساب سے یدی 16GB اور 32GB کے ویریانٹ آپ کو 12,000 اور 13,000 روپے میں ملتے تو یہ ڈیل بہت اچھی تھی پر اس پرائس رینج میں 15,000 اور 17,000 میں یہ ڈیل بہت ہی بیکار ہے آشکرٹو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو بڑا تھمسپ ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مدد کوئی سوال یا سجھاؤ ہو تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور جدی آپ نے ہمارا چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو لالنکہ سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس کو کلک کر کے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں سمشکار تینکیو